نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد جنپد میں کڑی سرچہ کے بیچ مدگڑنا سکشل سمپن ہوئی جس کے سمپن میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے بتایا کہ جنپد میں گیارہ نگر پنچائد و ایک نگر نگم میں مدگڑنا کی گئی ہے سبھی مدگڑنا کیندروں پر بھاری پولیس بلتینات کیا گیا ہے ہر جگہ ادھکاریوں سے اپڈیٹ لیا گیا ہے اس کے علاوہ ہر جگہ پر نگرانی کی گئی ہے یدی کوئی بھی اراج اکتت ماحول بگاڑنے کا پریاز کرتا ہے تو اس کے خلاف کٹھور کاروائی کی جاتی ہے اس سمپن میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا جیسے کہ آپ سبھی افغد ہیں کہ آج جانپت گوراکپور میں نگر نگم اور گیارہ نگر پنچائدوں کے سمندھے جو چار تاریخ کو ووٹنگ ہوئی تھی اس کی مدگڑنا کی پرکریہ آج صبح آٹھ بجے سی سب جگہ پر سبپن شروع ہوئی تھی اب تک جہاں جہاں مدگڑنا چل رہی ہے وہاں پر شانتی وستہ ویابت ہے راج پتریز ادھیکاریوں کے سپر ویجن میں سب جگہ پر مدگڑنا کی جو کاربائی ہے وہ شانتی پوروگ ڈھنگ سے اور نشپک ڈھنگ سے چل رہی ہے مدگڑنا ستھل کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں وہاں پر بھی پولیس کا ڈیپلائمنٹ کیا گیا ہے جنپدیہ پولیس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس ایس اور پی ایس ای کی بھی ڈیپلائمنٹ کی گئی ہے کوئی بھی اراجک تطپ اگر کسی پرکار کی کوئی بھیڑ بھاری کٹھی کرنے کا پریاس کرتا ہے یا محول بگاڑنے کا پریاس کرتا ہے تو سی سی ٹی وی اور ویڈیو گافی کے ماتن سے بھی اس پر نجے رکھی جا رہی ہے پرتک شرہ پرتک شروپ سے کی گتیوینیں کو بہت کیا جا رہا ہے اب تک کی پرکریہ شانتی پوروگ رہی ہے اور ہمیں پوری وشواس ہے کہ آگے کی پرکریہ بھی شانتی پوروگ ڈھنگ سے سمپن ہو گئی چناؤں میں بھاجپا کے مہاپور پرتیاشی ڈاکٹر منگلے شروپ نے ایک لاکھ اسی ہزار چھہ سو انتیس وٹ پا کر جیت حاصل کی آپ کو بتا دیں کہ شروع سے ہی ڈاکٹر منگلے شروپ مدگڑنا میں آگے چل رہے تھے لیکن دو پہر بعد اپنے پرتیدوندی کاجل نشات کو ہرا کر جیت حاصل کی کاجل نشات کو ایک لاکھ انیس ہزار ساس سو تیر پن وٹ پا کر ہار کا سامنا کرنا پڑا وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر منگلے شروپ نے کہا کہ جو بھی چناؤں میں وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا جائے گا اس کے علاوہ سرکار کی سبھی یوجناو کو مہانگر میں لاغو کیا جائے گا اور سب سے بڑی جل جماؤں کی جو سمسیہ ہے اس کو دور کیا جائے گا اس سمند میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے نونیرواشیت مہاپور ڈاکٹر منگلے شروپ نے کہا جیت اچھے انتر سے ہوگی اور بہت بہت دھنیواد آپ کو اور سبھی جنتا جاناردن کو جنہوں نے ہم پر اپنا وشواص جاہر کیا ہے اور دیش کے یششری پردان منتری آدھرینی شری نریندر موڈی جی اور پردیش کے سوبے کے مکھیا جو ہے پرم پوجی یوگی آدیت ناجی مہاراج کے نیترتو میں جو وکاس کے کارے ہو رہے ہیں اس پر جنتا نے اپنی مہر لگائی ہے اور اسی وکاس کی دھارہ کو آگے بڑھانے کے لیے مہانگر کے عدیقش آدھرینی شری راجش گھپتہ جی کے نیترتو میں سارے سنگٹھن کی ٹیم اور سارے کارے کرتاؤں نے اپنی اوڑجا جھونک دی اس کارے کو سفل بنانے کے لیے اور آج جنتا نے اپنے اس پر مہر لگائی ہے میں ان سب کو اپنا دھنیواد گیاپیت کرتا ہوں اور سبھی کو بہت بہت سادوواد اور ساتھ میں کرتگیتا گیاپیت کرتا ہوں زلادیکاری کرشنا کروڑریش و سسپ ڈاکٹر گروہ گروہر نے گورکپورو شدیالے کے مدگڑنا اسثل کا نرچھڑ کیا جس کے سماندھ میں زلادیکاری کرشنا کروڑریش نے بتایا کہ جنپد میں گیارہ نگر پنچائت اور ایک نگر نگم کی مدگڑنا کی گئی ہے اور مدگڑنا آٹھ بجے ہی شروع ہو گئی ہے سبھی جگہ پر شانتی پوروک مدگڑنا کی گئی ہے اور پورے جنپد میں دو سو سے زیادہ مدگڑنا ٹیبل لگایا گیا ہے اور چودہ سو کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو کی مدگڑنا کر رہے تھے اس سماندھ میں گورکپورو نیوز سے بات کرتے ہوئے زلادیکاری کرشنا کروڑریش نے کہا آج جنپد گورکپورو ہے ایک نگر نگم کی گیارہ نگر پنچائت کی کاؤنٹی ہوگا تو کاؤنٹنگ آٹھ بجے سے سٹارٹ ہو سبھی لوگ مشکت ہو گئے اور ابھی سٹرانگ گھنٹ ہونا جاتے ہیں اور کل دو سو باونڈ مدگڑنا ٹیبلز لگائے گئے جس کاریپن چودہ سٹارپکو کے کیوٹی لگائے جو شہری شیطر ہے جو نگر نگم شیطر ہے یہاں کی بھی انسانس کے کاؤنٹی ہو اور جو نگر پنچائتے ہیں ہم بیلٹس ہوں دی اور ہم لوگ کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ دو سے چار بجے تھے ہم لوگ سمابت کر رہے ہیں صدر سانسد روی کشن نے بھاچپا کے مہاپور پرتیاشی ڈاکٹر منگلے شیرواستو کو جیت حاصل کرنے پر بدھائی دی جس کے سمبن میں صدر سانسد روی کشن نے بتایا کہ یہ جیت ہمارے مہانگر کی جنتہ کی جیت ہے اور مکمنتری یوگی آدیتنات کی جیت ہے کو ملے گی اور جو بھی سمسیہ ہے اس کو جلد ہی دور کر دیا جائے گا اس سمبن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر سانسد روی کشن نے کہا یہ تیہاسی جیت بھاڑتی جنتہ پارٹی یہ موڈی جی یوگی جی کا رامراج وکاس کی گنگا یہ اس کی جیت ہے اور یہ بہت بڑی جیت ہے ایک بہت بڑا سندیشہ دوہزار چوہویس کے لیے اتر پردیش کی جنتہ نے دیا ہے سمسطہ بھارت کو اور یہ درشاتہ ہے کہ مانداری کرمٹتہ کے ساتھ ہمارے مہراج جی جیسے کام کر رہے ہیں ہمارے موڈی جی کی جو چھوی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو چھوی ہے یہ اس کی جیت ہے اور میں سمسطہ اتر پردیش کو گورکپور منڈل کو گورکپور کو میں دل سے دھنیواد دیتا ہوں ایک سانسد کے روپ میں کہ آپ لوگوں نے یہ سممان رکھا یہ مان بڑھایا اب ہماری پارٹی ایک پوری ایک نگر پالکہ کے ساتھ ہمارے میر صاحب کے ساتھ اپنے بورڈ کے ساتھ کرمٹتہ کے ساتھ بہت بڑے لیول پر بڑے وستار کے ساتھ کام کرے گی مہا نگر میں نکائے چناؤں میں ویبین وارڈ کے پارشدوں نے جیت حاصل کیا جس کے سممند میں اوبزلہ نیرواشن ادھکاری راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ نگر نگم کے پارشد پت ومیار پت کے مدگڑنا کا کار ہو رہا تھا مدگڑنا کا کار سماپت ہو گیا ہے ایوی ایم اور پوسٹل بیلٹ کی مدگڑنا کر لیا گیا ہے اور ویجائی پرتیاشیوں کو جیت کا سارٹیفیکٹ ویترڑ کیا گیا ہے سب ہی ویجائی پرتیاشی اپنا اپنا سارٹیفیکٹ لے کر شانتی پورو اگھر جا رہے ہیں اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اوپ دلال نیرواشن ادھکاری ویجائی پرتیاشیوں نے کہا درم سالوازر وارڈ نمبر 48 سو اٹھ سے جیتوں میں چناؤ چاہ پر نیزل لڑے چاہ پر نکھتا ہے چاہ پر نکھتا ہے اب دیکھئے کار باقی نہیں تھے جو بھی دس پند رب 20 پرسنٹ کام باقی ہے اب میں پورن کر دوں گا یہ چناؤ جیتنے کا سر ہماری سموالی جنتک ہو ہے میں ان کو بہت دھنیواد کی اپیت کرتا ہوں اور بیروڈی لوگ کافی میرے پیچھے پڑ گئے تھے اب بھاشپا کر رہا کر بھی پور پارست درہم سالہ بجار کر رہے اور سائیکل کا پرچار کرنے لگے مجھے مجبوری میں میدان میں کھوڑنا پڑا مجھے مہارا جی کے عجت بچانے کے لیے کیونکہ اگر میں پرچار واپس لے لے تک سفا سیٹ نکال لے جاتی اس لیے میں مہارا جی کو وعدہ کیا تھا کہ میں چناؤ جیت کے بہن پھر ساٹ بھی گر آپ کے چونلوں میں رکھوں گا سیور جاؤں گا آجا آگے کس طرح سے کار کریں گے اور بھی جو بھی جنہیت میں کام کار رہیں گے جو بھی جن سیوارہ کو کرتے رہوں گا میں بابلو پرشاہ گفتہ اور ماں کا لال چھٹھی لال وعد نمبر پانچ بابا گمبیرنات وعد سے جو ہے میں بیجی امیدوار ہوا ہوں میں اس کے لیے اپنے پارٹی کے سبھی بڑے نیتاؤں کو سبھی کار کرتا ہوں جو ہے بہت بہت دل سے میں دھنیباد دیتا ہوں بی جے پی سے بھارتی جنتا پارٹی سے پرتیاسی ہماری دھرم پتنی شریمتی حقیق نیسہ تھی سات سو اٹوں سے ہم جیتے ہیں ٹوٹل بائی سو اسی اٹ ملے ہیں بیروڈی جو تھے وہ پندرے سو اٹ کے اندر پوری بیکاس کی کار یوجنا جو ہے نگر نگم روڈ لائٹ بجلی پانی جو ہے ساری بیوستہ جو ہے ٹھیک سے کیا جائے گا جنتا نے اپار سمرتن سے ایک طرفہ جیت دیا ہے اس کے لئے جنتا کو بڑھائی اور میں جنتا سے پناہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے سارے سکھ دوخ میں میں بہیڑے کھڑا تھا آگے بھی کھڑا رہوں گا پورا اوٹ پڑا تھا 647 اوٹ جس میں 362 اوٹ ہم کو ملا اور 1900 کچھ اوٹ ہماری نکزم پردندی کو ملا جو جنتا کے نیڑے جیسے دیا ہے اسی طرح سے میں جنتا کے سامنے رہوں گا چندربان پرجا پتی اسے پہلے وہاں سے بسپا کی پارسد رہے پتنی رہے ہیرمتی دیوی اکیس سو چوالیس اوٹ سے جیت درج کیا ہے اسے پہلے بھی آپ پارسد رہا چکے ہیں جی بلکل رہے ہیں 2012 سے سترہ تک پارسد ہم نیردل جیتے تھے بہت سے کام باقی ہیں ابھی تو جنل نکاسی کی نے کوئی بیوستہ ہمارے یہاں سدریڑ ہو پائی ہے نے پیجل کی کوئی بیوستہ سدریڑ ہو پائی ہے یہاں اپت پرکاس کی بھی بیوستہ ایک دم پورا دھوست ہے یہ سب ساری بیوستہیں ہمارا پریاس رہے گا لگ کے جو ہے ساری بیوستہوں کو درست کرائیں گے اس کا سری جیت کو پرمپو جے اپنے مکھ مانتری پرمپو جے یوگی آدیت ناد مہارا جی کو دیں گے اپنے چھتری ویدھائی کو دیں گے اور اپنے سنگھرس کو دیں گے رام بھون نیشات پورو پارسط انہتر نمبر وارٹ سے چناؤ لڑ رہی ہوں میں کتنا وارٹ سے چناؤ جیتی ہیں ایک سو تیس وارٹ سے چناؤ جیتی ہیں اس کا سری کس کو دیں گے یہ میں اپنے سمجھ سے جنتا کو اس کا سری دینا چاہتی ہوں اور میں ان کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہتی ہوں کہ یہ میرا جیت نہیں ہے یہ جنتا کی جیت ہے آگے کس طرف کریں گے پہلے میں جل جماؤ کا نیرمان کروں گی اور سفائی کرواؤں گی اس کو سارے دور کروں گی میں لالی گھٹا سری رام چوک ہاں سوپور میں وار سنکھیا سنسٹ مہددی پور سردار بھنگا سنگھنگر سے بھارتی جنتا کو پڑتا میں چھے سو وٹوں سے چناؤ جیتا ہوں ایک دم جو ہے میں سوچا ہوں کہ اپنے وارڈ کو جو ہے ایک آدرس وارڈ بناوں گا اور جتنی بھی جو ہے کمیاں ہیں نالی سڑک کھڑنجا کیونکہ پچھلے ہم جانتے ہیں کہ پندرہ سال سے جو ہے کوئی کام نہیں گوا ہے کیونکہ کبھی بھی جو ہے پارسج جو ہے سنگھن کا رہا نہیں جو ہے نردل رہے ہیں تو کوئی کام نہیں کر رہا پائیں وہ ہماری پراتھمیتہ ہوگی کہ ہر گلی محلے نالی سڑک جتنی بھی سمسطہ ہیں اس کو دور کریں گے اور اس کو آدرس وارڈ بنایں گے یہ جیت کا سرے ہمارے جو ہے موڈی جی ہیں موڈی جی ہیں ہمارے سنگھن کے لوگ ہیں ہمارے سنگھن لوگ سب سارے لوگ ایک پریبار کی طرح رہتے ہیں اور سب کا سایوگ سب کا ساتھ سب کا بکاس وارڈ کی جنتہ بھی جو ہے بہت بہت ان کا سمالی جی کی آشرباد رہا ہمارے اوپر وارڈ کی جنتہ کو بہت بہت دھنیباد ان کا ابھینندن آبھار بیکٹ کرتے ہیں منوڈ نیسات وارڈ سنکیہ سنسٹ سردار بھنگر سنگر میں گائے گھاٹ وارڈ نمبر 49 سمس سمانی جنتہ گائے گھاٹ گدھار پارسی رامپور سب ہی سمانی جنتہ کو میں تہہ دل سے دھنیباد دیتا ہوں جو میرے منداری پہ لوگوٹ کی ہے کسی بھی حالت میں ایسے بھی میں رات دیوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا وارڈ نمبر 49 818 جو بھی سمسیہ ہے سمدھان کیا جائے گا جو بھی جنتہ کی سمسیہ سمدھان کیا جائے گا ٹھیک ہے آتے جاتے رہتے ہیں مدد تو آئیں گے بیروڈی بھائی بیروڈ کریں گے لیکن ہمارا کام ہے جنتہ ہمارے ساتھ تھی چارج ہم لوگ کو بجے دلائی ہے گائے گھاٹ وارڈ نمبر 49 کی ہی جنتہ نام اوپت کسی یادوں پارسیت گائے گھاٹ وارڈ نمبر 40 21 اپنے کشنہ نگر جنتہ کو پارسیت گائے آپ آگے کا کار یہ ہے جو ہمارے کشنہ نگر وارڈ کی جو سمسیاں ہیں اس کو پورا کریں گے آنے والے کل کے لیے جو بھی کام کریں گے بہت اچھا کام کریں گے نیردالالہ نمبر نیردالالہ نبار کرو گیا دنیش وارڈ نمبر 24 اوپن نگر 650 اوپنوٹ سے بکاس ہی کرنا ہے ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہو بھارتی جنتا پارٹی اور چھت کی جنتا کی بڑی ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں نالیاں ہیں کوئی چیز بھی مطلب صحیح نہیں ہے آج بھی جل بھراو ہے پہلے تو ہی کام شروع کرنا ہے آنند کمار سانی پیسہ ٹومبر وٹ سے کشمہن پانڈے نگر کتنے وٹ سے پانچ سال جنتا کے بیچ میں رہا اور جو بھی سمبو وکاسکارے ہو سکا نگر نگم کے مادیم سے وہ کرایا ہوں جنتا نے اس وجہ سے پھر اس طرح سے مجھے موقع دیا ہے اور جس طرح سے پچھلے پانچ ورس میں کام کیا اور جنتا کی بیچ بنا رہا اسی طرح سے آگے بھی جنتا کی بیچ بنا رہوں گا اور وکاسکارے کرتا رہوں گا کچھ کارے ایسے ہیں جو کی ادھورے رہ گئے ہیں جیسے ہمارے ہاں میاں بجار میں نالا ہے بنسی درتی رائے سے نخاس پلیس چوکی تک اس کو وہ چھتگرست ہے اس کی ڈھکوانے کا کارے یہ ایک پراتھ مکتہ پر ہوگا اس کے علامہ کچھ ہر نے بھی کارے ہیں جن کی لیسٹ ہے خرائے جائے ہیں آنندورجان سنگھ پرچک کشمان پانڈے نگر وائیڈ نمبر 25 گردر گنج اٹھارہ سو پانچ اوٹ سے دیکھیں پراتھ مکتہ روج ہم لوگ سنگرز کرتے ہیں ہم لوگ یوگی جی کے کارے کرتا ہیں بھارتی جنتہ پالٹی کے کارے کرتا ہیں اور سماج میں جب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہر روج کچھ نہ کچھ کرنا ہے دیکھیں ہر دن کچھ نہ کچھ ہے کوئی ایسا بسیس نہیں ہے اور کوئی سامان نے نہیں ہے جو بھی کارے ہوگا وہ بسیس ہوگا دیکھیں یہ سرے بھارتی جنتہ پالٹی موڈی جی یوگی جی اور ہمارے یہاں کی سمانی جنتہ کا ہے جنہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا کے اور اتنی اٹھائی تک بیٹھایا رنجے سنگھ جگنو میں چن سیکھر سنگھ میں چار بار سے پارشت رہا ہوں اور اس کے پور میں ایک بار میری ماتا جی بھی پارشت رہے ہیں یہ فن بھارتی جنتہ پالٹی سے اس بار ٹکٹ ملا اور اس بار میں 323 اٹھ سے میں چناؤ جیتا ہوں میں جنتہ کے بیچ میں رہوں گا ہمیشہ جنتہ کے پرتی اچھا بھید بھاؤ رکھوں گا جو دکھ شک کا جو بھی کار ہوں گے ان کے پرتی اپنا روچھان بھی اکت کروں گا کیا ایسا کار ہے جو اس کو پورا کیا جگہ ہمارے کیا تو ایسے اب کوئی کار ہے نہیں رہ گیا ہے لیکن جو بھی کام ادھورا ہے اس کو پڑھ رکھ سے پورا کروں گا اور جنتہ کا سممان کرتا رہوں گا دکھ سکھ میں سریک رکھ رہوں گا میرا نام چن سیکھر سنگھ ہے میں وارڈ نمبر 43 ساپور سے چار بار سے لگاتار پارشت رہا ہوں اس میں میری ماتا جی چناؤ لڑی ہے شریگانتی دیو مورتی پرار پرتشتہ کے اوسر پر آئیو جیس سات دیوسی شریشیو مہاپورال کتھا کے چھٹے دن کتھا ویاس پندیت بالک دازجی مہاراج نے ویاس پیٹ سے کہا کہ بھگوان ہر اور بھگوان ہری میں کوئی انتر نہیں ہے ایک وشونات ہے تو ایک جگنات ہے بھگوان وشوش شالی گرام کے روپ میں ساتھ چھات نواز کرتے ہیں جس گھر میں شالی گرام ہو شنک ہو اور تلسی ہو اس گھر میں کبھی دریدتہ نہیں آسکتی جس گھر میں شنک دھونی اور وید منتروں کی دھونی ہوتی ہے وہاں کسی کو کوئی روک نہیں ہوتا ہے ان کے دوارا بھجن میرے بڑھ بھاگ ہمارے گھر تلسی سنکر شروطہ گھر جھوم اٹھے انہوں نے کہا کہ جیون میں مستی نونا ہو تو اپنے اندر کی پرماتما کا درشن کرو اس سے ادھک مستی اور کہیں نہیں ہے کیونکہ پرماتما آنند کا ہی روپ ہوتا ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے دردر بھٹکنے سے اچھا ہے اپنے اندر ہی من کو لگانا چاہیے وہیں سب کچھ ملے گا اس بھاو کو ایک سندر بھجن تیرے گھر میں بادشاہی کیوں بھولا پھرے دیوانا کے مادھیم سے شروطہ کو سنایا پرتیک جیو پرماتما کا انش ہوتا ہے ہم سبھی کوئی معمولی ویقتی نہیں ہیں اپنے تو اسی پرماتما کے انش ہیں ہمیں جب تک یہ پتا نہیں ہوتا ہے تب تک ہم بھرم میں رہتے ہیں کین تو جس دن کسی سنت یا گروہ کے دوارہ ہمیں یہ گیاں کرائے جاتا ہے تب ہمیں سوروپ کا پتا چلتا ہے تب اس پرماتما سے اپنا اکاکار کرتے ہیں اس بات کو شیر اور بکری کی کہانی کے مادھم سے شروطہوں کو سمجھایا جیسے سبھی جل سمدر کا ہی انش ہوتا ہے اس لئے سبھی ندیاں جا کر سمدر میں ہی ملتی ہیں اسی طرح سبھی جیو آج نہیں تو کل اسی پرماتما میں ہی جا کر ملیں گے تب ہی ان کو مکتے ملے گی اس جیون میں سنسار کی جو اپادیاں ہمیں ملتی ہیں ان سے ہمارے اندر اہنکار پیدا ہوتا ہے اور دیرے دیرے ہم بھگوان سے دور ہوتے جاتے ہیں ہمیں اگر پرماتما کے سمیب جانا ہو تو اپادیوں سے بچنا پڑے گا ہمیں اگر پرماتما کے سمیب جانا ہو چہودہ مہی کو شریش شیو مہاپورال کتھا کے سماپن کے اوسر پر کتھا پراتا 9 بجے سے 12 بجے تک چلے گی تتپس شاہد گورکنات مندیر میں بھنڈارے کا آیوجن کیا جائے گا موسیقی 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 موسیقی